یہ جو خواب ہے اس کا تعلق دو چیزوں سے ہے جو اچھا خواب ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے وہ تمہیں اللہ نے دکھایا اور اس کی بڑی برکت ہوگی اگر تم اس کی تعبیر کرلو اس کو سمجھ لو تو اس کی بڑی برکت ہوگی اور جو برا خواب ہے وہ اگر تمہیں کوئی شیطانیت دیکھی گئی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اس نے تمہارے اوپر اپنا روب قمال جو اللہ نے اسے دیا ہوا تھا وہ استعمال کر کے تمہیں برے خواب کی طرف لے گیا ہے تو یہ دونوں ہی اپنی جگہ پر کوشش میں لگے ہوئے ہیں اللہ اپنے بندوں کو رہنمائی دیتا رہتا ہے اور شیطان ہر وقت گمراہ کرنے کے لیے خوابوں کا سہارا لیتا ہے تو وہ برے خواب دکھائے گا اب مسئلہ یہاں اٹکتا ہے آکے کہ دونوں ہی خواب تعبیر کے محتاج ہیں اچھا خواب بھی تعبیر کا محتاج ہے اور برا بھی تعبیر کا محتاج ہے تو صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا نوٹ کیجئے کہ حضور اگر اچھا خواب آئے تو کیا کریں اور برا آئے تو کیا کریں تو ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اچھا خواب آئے تو اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو اللہ سے شکر کا لفظ بول دو مولا تو نے کرم کیا مجھے کعبہ دکھا دیا مدینہ شریف کی زیارت ہو گئی شیخ کی زیارت ہو گئی کسی اللہ والے کی زیارت ہو گئی قرآن پاک دیکھا بارش دیکھی دودھ دیکھا اچھے کھانے دیکھے کہیں سیر کرتا ہوا جنت کے مناظر دیکھ لئے بہت کچھ تو مولا تیرا کرم ہے تو نے میرے پر احمد کی اللہ کا شکر ادا کرو اور دوسرے نمبر پر فرمایا فوراں اس کی تعبیر کے لیے اٹھو اور جا کے پوچھو کسی خیر خواہ سے کسی عالم دین سے جو علم درکھتا ہے تمہارے اس خواب کو اچھے انداز میں بیان کر سکتا ہے اس سے پوچھو عالم سے مراد یہاں قرآن اور حدیث کا عالم ہے کوئی دنیا دار چاہے پی ایچ ڈی بھی کر کے بیٹھا ہو اس سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے کیونکہ جس کو روحانی اور شریع علم نہیں ہوں گے وہ خواب کی تعبیر نہیں کر سکے گا کیونکہ خوابوں کے اندر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو روحانی اور شریعت کے اندر جس کو پتا ہو وہی بتا سکتا ہے تو فرمائے فوراں تعبیر کرو پوچھا گیا حضور اگر برا خواب آ جائے فرمائے برا خواب اگر آئے تو اس کا ایک تو اللہ سے پناہ مانگو تم نے قتل دیکھا خون دیکھا تم نے بہت بری جسے ہیں جس طرح متبام طور پر لوگ کہتے ہیں ڈر گئے خواب کے اندر تو وہ چیزیں دیکھیں تو اس کو اللہ رسول سے معفی کا طلبگار ہو جاؤ توبہ کرو اور فوراں جو ہے وہ اپنے بائیں طرف بائیں طرف لیفٹ سائیڈ پہ تین مرتبہ تھوک دو تھوک سے مراد اب تھوک نکالنا نہیں ہے اس سے تھوک کا انداز اختیار کرنا ہے تین بار تھوکنے کا انداز اپناو یہ بھی حضور کی بقاعدہ تلقین ہے کہ ایسا کرو اگر تم نے برا خواب دیکھا اور اس خواب کو کسی سے بھی بیان نہ کرو کسی سے ذکر ہی نہ کرو اس کا اللہ کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی میرے لیے تعلیم ہے اور میری تعلیم کا کوئی شاعر اس میں نکل آئے انسر تو پھر ذکر کر دو ورنہ بلکل چھپا جاؤ تو پھر اس کی تاثیر ظاہر ہی نہیں ہوگی وہ خواب اسی طرح فولڈی رہے گا بند کا بند رہے گا اس کا اثر باہر تمہاری زندگی تک نہیں آ پائے گا حمام طور پر اس کی چوکے اختیارت نہیں کرتے اور خواب پہلی بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خواب جو ہوتے ہیں یہ اول تو یاد نہیں رہتے دیکھا ضرور ہوتا ہے لیکن ذہن میں نہیں رہتا کہ میں نے کیا دیکھا بالکل یاد نہیں رہتا لیکن جو یاد رہ جائیں سمجھ لیں کہ اب اللہ نے اس کی تعبیر کروانے کا تم سے کہا ہے برا ہے تو چھپا جاؤ اگر تمہیں تعبیر کے لیے اس میں کوئی ایسی شہر نظر نہیں آ رہی تو چھپا جاؤ نہ بتاؤ اور اچھا ہے تو ضرور بیان کرو تاکہ اس کی تاثیر ظاہر ہو جائے اور اگر اچھا بھی بیان نہ کیا اچھا بھی کسی کو نہ بتائے اس کی تعبیر نہیں کروائی تو وہ بھی اسی طرح بند کا بند رہے گا فولڈ رہے گا اور اس کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی اچھا خواب بھی تعبیر کا محتاج ہے اور برا خواب بھی تعبیر کا محتاج ہے موسیقی